میری نظر میں اس وقت کراچی بہتر چل ہے بنیزبت پنجاب کے اس کی نوت بھائی کا بھائی ایک بچہ جو میں نے کہا نیو اینٹی ہوئی ہے چھوٹا بچہ آیا ہے ہمارے پاس یہ آج ہی پہنچا ہے اب یہ دیکھیں کسی پیاری بچہ ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ بھی اس گلے صاحب کھڑے میں اب دوسرے سوال پہائے دیں بچیا اور بچڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے کے ماننی وکشاملی دوستوں اچھا بھائی آج فارم پہ موجود ہیں اور یہ سین ہے کہ ایک اور نیو اینٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں بھائی اور کچھ جانور دکھاتے ہیں چلی کو سبسکراب لازمی کریں دعاوں میں یاد رکھیں گا ویڈیو کو لائک لازمی کریں گا اور یہ ہے کہ کیسی لگی آج کی ویڈیو یہ بھی بتائیے گا باقی بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب میں نے سوچا آج کی ویڈیو میں دوں گا جیسے کہ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ مجھے کیا بچڑی پسند ہے قربانی کے لحاظ سے یا بچڑا پسند ہے کیونکہ جو لوگ مجھے شروع سے جانتے ہیں ان کو پتا ہی ہوئی میں نے بارہ سال تک بچیا کی ہے پھر اب بچیا نہیں کرتا ہوں کیا وجہ رہی ہے کیا معاملات ہیں وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور ایک اور سوال جو آ رہا تھا وہ جو بنتا بھی ہے آپ کا کہ پنجاب سستا ہے یا کراچی سستا ہے تو بھئی اس کا جواب میں نے سوچا آج کی ویڈیو میں دوں گا چلنگ سبسکیب اس لیے لازمی گنلے ویڈیو کنٹینیو کریں اچھا بھئی اکثر اور بیشتر ہمارا ہے بھئی یہی سے ویڈیو کا سٹارٹ ہوتا ہے بھئی سب سے پہلے بھئی ابھی گبر سا بھی گھڑے میں ہیں سیکنڈ پہ بھئی یہ ہو رہا ہے الحمدللہ بھئی اس کا جو زخم بھئی ایک صفحہ کے دوران ہوا تھا وہ اب ہیلنگ پر تقریبا بھی جا چکا ہے اللہ پاکی حکم سے بھئی بال آنا شروع ہو گئے بھئی باقی بھی بندہ کر رہے ہیں ملتان والے بچڑے جو ہیں ہمارے بگ جائنٹ بھئی یہ دیکھیں بھئی ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی شان نوری بھئی ان کا نام ہے یہ آگیا ہمارا علادین ماشاءاللہ سے بھئی یہ دیکھیں آپ کیا بات ہے بھئی بھئی سب سے پہلا سوال بھئی آپ لوگوں کا یہ تھا کہ اچھا بھئی یہ جو ہے نا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہ ایک بفور آفٹر انشاءاللہ تال اللہ نے چاہتا ہے اس بچڑے بچہ ہے یہ بھی چھوٹا بھئی چار پانچ مہینے کا بچہ ہوگا اور اس کی آپ گروت دیکھیں ماشاءاللہ یہ خیر دودات میں یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی بچہ ہے ہمارے لئے تو بھئی تو یہ دونوں جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بھرپور بھئی اپنے اس میں جاتے ہوئے تو یہ اللہ نے چاہتا ہے اس کو بھی اس وجود پہ لے جائیں گے پھر یہ کلپ بھی اللہ نے چاہتا ہے چلائیں گے اللہ پاہ ہمیں بھی زندگی دیں اپنوں کو بھی دیں اور ان جانوروں کو بھی دیں ماشاءاللہ یہ آگیا ہمارا یہ دیکھیں کیا بیوٹی ہے بھئی یہ بھی بھائی بھائی یہ آگیا بھراک سا تو چاہتا ہے بات یہ تھی بھائی کہ تب سے پہلے ہیں پنجاب اور کراچی پہ کون سا جانور کیونکہ میں نے یہ لاس ملیر منڈی سے بھی پرچیزنگ کی ہے پنجاب سے بھی پرچیزنگ کی تو کیا مجھے صحیح چیز پڑی ہے تو اس کے حوالے سے لوگ بوچھتے ہیں یہ جو بیٹھا بھی بچہ بیٹھا جو ہے ابھی یہ میں نے پنجاب سے لیا تھا حامد بھائی کے لیے کل میں نے چینہ گلابی لیا ہے وہ بھی حامد بھائی کے لیے لیا ہے تو اب میں تھوڑا کمپیلیجن پہ جاؤں تو دیکھیں اصل میں پنجاب کراچی کی اس میں بات نہیں آتی مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ کراچی میں ورائیٹیز کم ہیں پنجاب میں ورائیٹی آپ کو زیادہ مل جاتی ہے ایک تو بات یہ ہو گئی لیکن اگر کراچی میں آپ کو کوئی اچھی چیز دکھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پنجاب سے پرائیس اس وقت کم لگ رہی ہے مجھے کراچی بہتر چل لائے پنجاب کی نسبت پنجاب میں ورائیٹیاں زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ پرائیس بھی پھر اسی طرح سے زیادہ ہے اور اب کم کا بات ہے یہ نہیں پتا بنسبت کراچی میں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز کھڑی ہوئے کہیں پہ اور آپ کو وہ منڈی میں آئی ہوئے سیل گئے ہیں تو وہ آپ کو صحیح پیسے میں مل جاتی ہے تو یہ میں نے چیز نوٹ کیا اور سودہ ہمیشہ موقع کا ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ لوگ سے یہ چیز ڈیٹیل شیئر کروں کہ سودہ موقع کا ہے باقی آپ لوگو یہ ہے کہ جہاں جو چیز آسرہ نہیں کریں باقی اگر آپ نے زیادہ قانٹیٹی میں جانور لینا تو آپ پنجاب کا رکھ کر لیں کیونکہ ورائیٹی آف آپشنز زیادہ مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک دو جانور دیکھنا ہے تو آپ گھومتے رہے منڈیوں میں کراچی کی انشاءاللہ یہی سے آپ کو اچھی چیز مل جائے گی کنکلوجن کے طور پر اگر آپ کو بتاؤں تو میری نظر میں بھائی اس وقت کراچی بہتر چل لے بنیزبت پنجاب کے اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں جبکہ وہاں جانور بھی زیادہ ہیں آپشنز بھی زیادہ ہیں وہاں سستہ ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اس وقت کراچی پنجاب سے زیادہ سائی جانور پیسوں میں ملنا ہے بس یہ ہماری منٹیلیٹی ہے ان فیکٹ یہاں کراچی سے بھی کچھ جانور جو ہیں پنجاب جا کے بکتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کراچی آجاتے ہیں یہ ہماری منٹیلیٹی ایسی ہو گئی ہے کہ بس ہم یہاں سے نہیں خریدتے ہم وہاں جاتے ہیں کہ وہاں چیز سستی ہوگی ایسا جبکہ ہے نہیں ریالیٹی میں بعض چیزیں آپ کو اچھی بھی مل جاتی ہیں ایسا نہیں ہے ہر چیز بھی مہنگی ہوں وہاں پر لیکن یہ ہے کہ اب وہاں بہت فنسی اس میں یہ لوگ چلے گئے ہیں پنجاب والے زیادہ تر آن لائن ان کا کام زیادہ چل لے تو اس میں یہ ہے کہ ان کے ریٹ بہت زیادہ اوپر ہو گئے ہیں تو بنظمت کراچی میں یہ ہے کہ کراچی کے ریٹ مجھے اب صحیح لگتے ہیں اور یقین حقیقتاً بات ہے میں ابھی مثال نہیں رہستے دائر ہے لیکن کچھ فارمر حیث ہیں جو اپنا مال یہاں سے یہاں پالتے ہیں کراچی میں اور لے کے پنجاب جاتے ہیں کیونکہ یہاں پالنا جو کراچی میں پالائی ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ موسم کی وجہ سے کیونکہ وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے گرمی میں وہاں اتنی سردی ہوتی ہے سردی میں تو وہ پنجاب میں تو وہاں مال پلتا نہیں ہے یہاں مال پلتا ہے وہ یہاں پالتے ہیں اور پنجاب میں جا کے بیچتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپر پنجاب میں شوق بہت زیادہ بڑھا ہے اپر پنجاب سے مراد میری فیصلہ آباد ہو گیا پنڈی ہو گیا ان جگہوں پر دیسی مال کا شوق بھی اب بڑھ چکا ہے اس کی وجہ سے پرائیس میں پنجاب کے آر شوٹ ہوئے ہیں اور کیا اللہ اکبر وہ کن پرائیس میں پرچیزنگ کر رہے ہیں خاص کر یہ فیصلہ آباد کے حریب پہ اور ایک وہ فام ہے بتا نہیں بہت نام مجھے یاد ہے لیکن میں بولتا نہیں سکتا لیکن آپ تو سمجھ جاؤ گے فیصلہ آباد وہ پنڈی کا فام ہے وہ انہوں نے بھائی کیا بچھری اٹھائیں اور کیا کیا پیسل میں اٹھائیں اور اپن اٹھائیں انہوں نے بھائی ویڈیو میں اٹھائیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ کراچی زیادہ مہنگا تو اس وقت وہ ہو گیا ہے اس لئے پنجاب میں بھی بھی جاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ میں اب نہیں جاؤں گا پنجاب مجھے اگر ورائیٹی آف اپشنز زیادہ لینے ہوں گا میں پنجاب کا وزیٹ کروں گا جیسے مجھے دو تین جانور لینے ہوں گا میں یہی پر دیکھتا رہوں گا کوئی ملا تو یہی سے اٹھائیں گے کیونکہ وہاں خرچہ بھی آپ کا بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے جب آخر میں میں نے آپ کو دیکھا پتایا تھا میرے خواہ میں 167 کی کاسٹنگ آئیٹی نو مال پہ ہے اگر دو تین لینا ہوتا تو وہ تو وہیں سارے پیسے لگ جاتے ہیں سمجھیں تو اگر ان شورٹ بات کریں تو میرے نزدیک بھائی کراچی بہٹر ہے پنجاب سے اس وقت کیونکہ یہاں پہ بہت مال چھپا ہوئے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہاں پہ کتنے جانور چھپے ہیں گھڑاب میں ہی کھالی ہے میرے خیال میں مجھے کوئی بتا رہا تھا 800 فارمز ہیں ہمیں تو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے یہاں بہت مال ہے اور اندازہ نہیں ہوتا خیر باقی بھائی رزگللے صاحب کھڑے میں اب دوسرے سوال باہت ہے بچیا اور بچڑا یہ والا سوال جو ہے نا یہ بہت بہت کنفیوجن میرے لیے بھی ہے بھائی کیونکہ میں خود بھی فگر آؤٹ نہیں کر پاتا صحیح سے باز لکھا بھائی کہ آخر مجھے واقعیتا کس کی طرف میں موف کر چکا ہوں یا کس کی طرف ہوں ابھی دیکھیں مجھے بچڑے کا یہ ہے کہ بچڑا نا مجھے پسند ہے اچھا مجھے پسند ایک تو سب سے پہلے ان دونوں سارٹیاں ہوں اگر مجھے بچڑے پسند ہیں گلابی ناک کے زیادہ تار یا بچیاں جو بھی ہو بچیاں میرا ہوتا ہے بچیاں جو مجھے پسند ہیں وہ میری رینج میں نہیں آتی میں اگر سیدھی بات آپ کو کروں کیونکہ جیسے میں نے اس دفعہ گڑا کیا تھا اگر گڑے جیسی میں بچیاں کرتا تو وہ کچھ نہیں کچھ نہیں ملین کی کہانی تھی جتنے بڑا وہ بچڑا تھا ماشاءاللہ تو اس جیسی بچیاں اس بناوں میں اب آپ کو یاد ہوگا گڑا جو ہمارا تھا میں کوشش کروں گا یہاں پر تھوڑی سی گڑے کی کلے پر اٹیچ کروں تو گڑا جو تھا جیسی بچڑی میں اگر ابھی لینے جاؤں تو وہ ملین کی کہانی ہے اور گڑا مجھے اس کے سمجھنے آدھے پرائیس میں ملیا تھا اس لیے میں پھر اب بچڑوں کی طرف جاتا ہوں ورنہا میرا دل ابھی بھی یہی کرتا ہے بچیاں ہی قربان کروں اور بچیاں کی طرف ہی رہوں اب یہ دیکھیں کیسی پیاری بچیاں ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ بھی فائم بھائی کیا خیر ہماری اپنی کی طرف میں جا رہا تھا اور ماشاءاللہ چیکو صاحب ہڑ جاؤ تو ہماری اپنیاں آگئی ہیں یہی ماشاءاللہ ان کو کریں گے ان سے پہلے اگر اللہ نے چاہا تو ہم دیکھیں اور بچیاں ہو سکتا ہے پچیس میں بھی کریں لیکن وہی بات ہے پرائیس کے اوپر بات آتی ہے خالی بچیاں کی اب بچڑا مجھے ان پرائیس میں اچھا بچڑا مل جاتا ہے تو اس لیے میں بچڑے کی طرف ہوں ہوتا ہے کہ لیکن ہم جس طرح کی بچیاں چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی بچیاں بہت مہنگی ہیں بس سیمپل سی جو بات ہے وہ یہ والی ہے کیونکہ آپ کو گڑا کی میں نے جیسے یہاں پر ویڈیا چیچ کی ہوگی تو وہ کتنا ماشاءاللہ میرے حال میں اس کا لائف ویٹی کوئی پندرہ من تو ہوگا پندرہ من کی گلابی بچڑی آپ خود اندازہ کر لیں گے وہ کہاں جائے گی اس اسٹرکچر کی تو میں نے کوشش میری ہوتا ہے کہ بچیاں جیسے بچڑے کروں باقی بچڑے مجھے پسند ہیں لمبے قد والے خوبصورت ہوں بھلے قد تھوڑا چھوٹا بھی ہو جائے لیکن ہوں خوبصورت خوبصورتی پہلی پیوریٹی ہوتی ہے میری خوبصورتی میرے لئے فس پر آتی ہے ہمیشہ سے جانور میں قربانی کے اور اس کے بعد میں پھر وزن وغیرہ دیکھتا ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں کیونکہ ہماری خوبصورتی دیکھتا ہوں ہماری فیملی میں سب سے پہلے خوبصورتی دیکھتا ہوں تو باقی بھئی یہ دیکھیں آپ ہماری پاس بھئی کیا ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت کلیکشن کی بچڑی ہیں یہ ہو گئی یہ ہو گئی ہماری لال نکری ہو گئی ہاں کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بھئی خوشنود بھائی کا ایک بچہ جو میں نیو انٹی ہوئی ہے چھوٹا بچہ آیا ہے ہمارے پاس یہ آج ہی پہنچا ہے ابھی تقریباً دو تین گھنٹے پہلے پہنچا ہے اور یہ ہے بھائی اس کا تھوڑا سا بھائی کیٹمنٹ وغیرہ کی ہے کان وغیرہ کا باقی یہ ہے کہ بچہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ذرا دوسرا اللہ رانجہ بھی منگوا ان کا اس کا نام بھی دیکھیں وہ رکھیں گے انشاءاللہ جو بھی تو پھر آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ اچھا بچھڑا ہے ابھی تو خر چھوٹا لگ رہا ہے عمر میں یہ ویڈیو میں مجھے لگتا ہے عمر اس کی بڑی لیکن یہ پانچ مہینے تک ہی لگ رہا ہے مجھے تو اب یہ بزائیت دیکھنے سے تو چھبیس کا ہی پروجیکٹ ہے انشاءاللہ بھائی خوشنود بھائی کا دوسرا بچھڑا بھی لے کر رہا ہوا ہمارے پاک کافی ٹائم سے پڑھا ہے ماشاءاللہ تیسرا مہینہ تو اس کو لگا ہوگا اچھا بھائی یہ آگیا خوشنود بھائی کا رانجا بھائی ہمارے پاک کافی ٹائم سے چل رہا ہے تین مہینے سے اب یہ آیا اس سے بھی حالت میں تھوڑا کر میں بولوں کمدور بھی تا ہائیڈ بھی اس کی چھوٹی تھی لیکن اب آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ اپنے بناو کے ساتھ اسٹرکچر کے ساتھ ماشاءاللہ اپنا کتھ کھولتے ہوئے تو اللہ پاک اس کو کوپ پروان چڑھا ہے یہ ہی دعا ہے اور ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی تو انشاءاللہ امید ہے اس کو بھی سیٹ کریں گے بہت جلد اور آپ کو دکھائیں گے دکھاؤ جارا دکھانا اس کا طرح شانباس ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں ابھی سب کی سنگو جن کے بننے ہوں گے وہ سردیوں میں بنائیں گے انشاءاللہ اور جو کسٹیں ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے آپ لوگ سبسکرائب کرنے چینل کو جنہوں نے نہیں کیا وہ ویڈیو کو لائک کر کے رکھیں نوٹیفکیشن کا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آتی رہے انشاءاللہ اپ ڈیٹ بائی اپ ڈیٹ چلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ باقی ویڈیو کو لائک کریں گے اللہ حافظ